بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی صحت کے لیے پانی کا استعمال پانی انسانی زندگی کے لیے ایک نہیت اہم قدرتی گزائی اجزاء ہے ہمارا جسم دو تہائی پانی پر مشتمل ہے یہ کام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے مردوں میں ان کے وزن کا 65 فیصد تا 70 فیصد ہوتا ہے اور عورتوں میں اس کے جسم کا وزن کے مطابق 65 فیصد ہوتا ہے اگر صرف دماغ ہی کو لے لیں تو اس کا 85 فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے کسی انفیکشن کی صورت میں جو خلگے ان سے لڑتے ہیں وہ خون میں سفر کرتے ہیں اور خون جذب کر کے پورے جسم میں پھیلاتے ہیں اور جو بھی انفیکشن کی دوائی ہوتی ہے اس کو خون کے ذریعے جہاں جہاں انفیکشن ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں جسم میں جتنے بھی خلگے ہوتے ہیں ان سب کا نظام پانی ہی سے چلتا ہے ان میں نظام حضم کے علاوہ گزا کے حضم و جذب کا نظام دران خون کا نظام اور فضلات کے اخراج کا نظام بھی شامل ہے اس کے علاوہ خون جو ہے وہ پانی میں ایک لمفی رتوبت کی بنیاد ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں اس کی اہمیت کیا ہے پانی جسمیں انسانی کی بناوٹ اور اس کی مشینری کے اندر جو بھی افعال انجام پاتے ہیں ان میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی غیر مجودگی جو ہوتی ہے وہ کئی قسم کے امراض پیدا کر دیتی ہے اور انسانی جسم اپنے افعال انجام دینے میں کمزور ہو جاتا ہے اب ہم ان کو نمبر وائز دیکھتے ہیں نمبر ایک یہ گزائی مادوں کو بڑی آنٹ کے ذریعے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر دو خون کو مایا حالت میں رکھتا ہے نمبر تین پانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مناسب مقدار جسم کا درجہ حرارت ہر موسم میں نارمل رکھتی ہے لابدار جلی کو ہمیشہ مرتوب رکھتا ہے اور جسم کے گدودوں کو مختلف ترتوبتیں خارج کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر پانچ جسم سے فاضل مادوں کو پشاب کے ذریعے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور پخانہ کے اخراج کے لیے بھی بہترین معاون ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق گرد روزانہ انسانی جسم سے 37 گیلن مایات خون میں سے فلٹر کرتے ہیں اور یہ ایسی صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ خون میں پانی کی مناسب مقدار مجود ہو پانی کی تحصیر سردتر ہے یہ پیاس کو بجاتا ہے اور بے ہوشی اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے یہ میدے کے امراض برخصوص ہچکی قبض اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے یہ پشاب کی جلن اور جرکان کے آرزے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ جسم کے زہروں کو پشاب اور پسینے کے راستے خارج کرتا ہے خوراک کے حضم کرنے میں مدد و معاون ہوتا ہے اور حازمے کے کئی مسائل سے بچاتا ہے خون کو گاڑا ہونے سے یا خراب ہونے سے بچاتا ہے بخار کی حالت میں پانی پلانے سے اس کی حدت کم ہوتی ہے جسم کی عمومی صحت کے لیے پانی کی مناسب مقدار ضروری ہے دباؤ کے اثرات کو کم کرتا ہے اور ان میں جو ٹوٹ فوجہ تکان ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور خون کو پتلا رکھتا ہے پانی دماغ کو تقویت دیتا ہے جبکہ خون گاڑا ہو جائے تو دماغ کونگ ہو جاتا ہے جلد پر جڑیاں نہیں پڑنے دیتا پانی پینے سے جلد شداب رہتی ہے اور بڑا پا دیر سے آتا ہے پانی کی کمی سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں پانی کی کمی سے اگزائی ردوبتیں زیادہ پتلی نہیں ہوتی جس سے اگزا کے حضم ہونے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے خون گاڑا ہو جاتا ہے پانی کی کمی سے چکر آنے لگتے ہیں اور پانی کی کمی سے سردرد رہتا ہے اور سر میں ہر وقت بھاریپن محسوس ہوتا ہے پانی کی کمی سے تھکن اور کمزوری ہو جاتی ہے اور میموں میں خوشکی اور بھوک کم لگتی ہے اور پانی کی کمی سے جسم میں ڈی ہائیڈریشن کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے پانی کی کمی سے نظر کی دندلاہٹ پیدا ہوتی ہے اور پانی کی کمی سے نبز کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سانس پھولتا ہے پانی کی کمی سے چال میں لڑ خراہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی امراض اور خرابیاں ہیں جو پانی کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ مناسب اور صاف پانی استعمال کریں